ملک مہنگائی کے بدترین دور سے گزر رہا ہے ملک کو آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا گیا ہے ہمارا مطالبہ ہے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی جائے بسورت دیگر جد و جہد جاری رہے گی کراچی کے علاقے لزبیلہ چوک پر جماعت اسلامی کے تحت مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ آج ملک مہنگائی کے بدترین دور سے گزر رہا ہے ملک کو آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا گیا ہے حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ آج مافیا ہم پر مسلط ہو کر مہنگائی کا بم گرا رہی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں کم کی جائیں شرکانے ہاتھوں میں پلے کارڈز بینرز اور قدبے اٹھا رکھے تھے جن پر مذہبی نعرے درچ تھے احتجاج کے دوران جماعت اسلامی کے کارکنان نے حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی کیمرمن آمیر کازمی کے ساتھ ازر زیدی سچل نیوز کراچی